اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیالہ سٹوریز چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سردار فیازو ڈوگر کا ذکر کریں گے جن کی دشمنی چار مختلف گروپوں سے تھی انہوں نے اپنے والد اور بھائی کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے درجنوں افراد قتل کیے جبکہ اس دشمنی میں ستارہ افراد قتل ہوئے فیازو ڈوگر پر مختلف سنگین نویت کے سو سے زائد مقدمات مختلف تانوں میں درج تھے ان مقدمات میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تعوان، جگہ ٹیکس اور پولیس مقابلے وغیرہ شامل تھے جبکہ کاشی بھٹی اور مودی ورک جو شیخو پورا کے مشہور ڈان تھے ان کے مقدمہ وار تھے اپنے بھائی اور والد کے قتل کے بعد یہ اکیلے رہ گئے پھر کس طرح انہوں نے دشمنوں سے بدلہ لیا امام طرح تفصیلات آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں سردار اللہ دیتا ڈوگر کی سو اکڑ زرعی آرازی تحصیل عارف والا جلہ پاک پتن کے نواہی گاؤں چک ستائیس میں تھی اچھا زمیندار گھرانہ تھا اور یہ چک سر تالیس تھانہ فیروز والا جلہ شیخو پورا میں سن انیس سو بیاسی میں رہائش پذیر ہوئے لاہور کے قریب رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے سردار محمد رفیق ڈوگر کی وہ دشمنی تھی جس میں ترجن و افراد قتل ہو چکے تھے اور سردار اللہ دیتا ڈوگر محمد رفیق ڈوگر کے قزن تھے انہوں نے سوچا کہ یہ دشمنی کہیں ان کے خاندان کا مزید نقصان نہ کر دے جس کی وجہ سے یہ شیخو پورا میں شفت ہوئے اور وہاں پر ستائیس اکڑ ارازی خریدی سردار اللہ دیتا ڈوگر کے دوست چہدری نواز سیشن جج تھے ان کے مشورے سے وہ آئے تھے اور زمین خریدی جو کہ چہدری نواز کی زمین کے ساتھ تھی سردار اللہ دیتا ڈوگر کے دو بیٹے تھے جن کے نام سردار فیاض ڈوگر المعروف فیاض ڈوگر اور سردار اجاز ڈوگر تھے جبکہ ان کی چھ بہنیں تھی سن انیس سو اکانوے میں سردار اللہ دیتا ڈوگر کی دشمنی تین گروپوں سے چار اکڑ زرعی ارازی جو کہ کالا شاہ کاکو انٹرچینج پر تھی اس کے وجہ سے شروع ہوئی جن گروپوں سے دشمنی شروع ہوئی وہ وٹو گروپ، قدر گروپ اور ترار گروپ تھے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ زمین سرکاری تھی اور اس پر پہلے ہی سردار اللہ دیتا ڈوگر کا قبضہ تھا سردار اللہ دیتا ڈوگر نے ساڑھے تیرہ اکڑ زرعی ارازی بیچ دی باقی ارازی پر ان تینوں گروپوں نے مل کر قبضہ کر لیا یہ گروپ علاقے میں اثر و رسوق والے تھے اور ان کا سیاسی لیول بھی ہائی تھا جبکہ سردار اللہ دیتا ڈوگر کا بھی سیاسی تعلق تھا اور انہوں نے پورے علاقے میں کسی کو چہدری نہیں مانا جس کی وجہ سے ان کی مختلف گروپوں سے رنجش ہو گئی یعنی زمین کے علاوہ چدرہاٹ بھی ایک تنازہ تھا جب تینوں گروپوں نے زمین پر قبضہ کر لیا تو سردار اللہ دیتا ڈوگر وہاں گئے تو ان پر فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا اس فائرنگ کے نتیجے میں سن 1991 میں سردار اللہ دیتا ڈوگر قتل ہو گئے اس قتل کی تینوں گروپوں پر ایف آئی آر درج ہوئی گرفتاریاں ہوئیں مگر اثر و رسوق کی وجہ سے تین سال بعد جیل سے رہا ہو گئے سردار اللہ دیتا اس وقت اپنے خاندان کے سربراہ تھے لہٰذا ان کے موت کے بعد ان کے خاندان کمزور ہو گیا جب سردار اللہ دیتا ڈوگر سن 1991 میں قتل ہوئے تو ان کے بیٹے سردار فیاز ڈوگر المعروف فیاز ڈوگر اور سردار اجاز ڈوگر چھوٹے تھے ان کی والدہ نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور ان کو اس دشمنی کے بارے میں پتا نہ چلے جب یہ دونوں بھائی بڑے ہوئے تو علاقے کے لوگوں نے ان کو بتا دیا کہ ان کے والد کے قتل میں کون کون شامل تھے جب یہ بات دونوں بھائیوں کو پتا چلی تو ان میں انتقام کی آگ جلنے لگی اور یہ اپنے باپ کے قتل کا بدرہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگے پھر سن 2004 میں ان کو پتا چل گیا کہ ان کے والد کو کس بندے نے پائرنگ کر کے قتل کیا تھا وہ بندہ وٹو برادری کا خاص آدمی تھا جس نے ان کے والد کو قتل کیا تھا اسی دوران سردار فیاز المعروف فیازو ڈوگر بھی مختلف گروپوں میں اٹنا بیٹھنا شروع کر چکے تھے اور ان کا تعلق علاقے کے خطرناک لوگوں کے ساتھ بنتا جا رہا تھا جبکہ ان کے بڑے بھائی سردار اجاز ڈوگر اپنی پڑھائی میں مصروف تھے جب ان کے والد کے قتل نے انہیں مختلف جگہوں پر برا بھلا کہا تو اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا انہوں نے اسے شام کے سٹاپ کالا شاہ کاکو پر روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کر دیا جس کا پرچہ ان دونوں بھائیوں پر درج ہوا مگر دونوں بھائیوں نے اپنا اثر و رسوک استعمال کرتے ہوئے ان پر صلح کا دباؤ ڈالا اور تین مہینے بعد ان کی صلح ہو گئی اس طرح سردار فیاز المعروف فیازو ڈوگر کے جرائم کی دنیا کا آغاز ہوا اور ان پر سند دو ہزار چھے میں اگوا برائے تعوان کا پہلا پرچہ تانہ فارنگ منڈی میں درج ہوا ان اگوا کی وارداتوں میں سردار فیازو ڈوگر کے مقدمہ وار مشہور گینکسٹر سردار بھٹیاں شیخو پورا کاشی بھٹی اور شیخو پورا کے مشہور ڈان مودی ورک شامل تھے اس مقدمے کے بعد فیازو ڈوگر اشتہاری ہو گئے اور وہ ایک جگہ سے آ رہے تھے کہ ان کی مخبری ہوئی اور تین تھانوں کی پولیس تانہ مرید کے تانہ فیازو والا اور تانہ نارنگ منڈی نے ان کا گہراو کر لیا اور پولیس مقابلہ ہوا جو تقریباً تین گھنٹے تک جاری رہا جس میں سردار فیازو ڈوگر اور ان کے ایک ساتھی کو گولیاں لگیں جس سے یہ گرفتار ہو گئے جبکہ اس پولیس مقابلے میں ایک پولیس اہلکار کو گولیاں لگیں جس کے بعد انہوں تانوں نے تفتیش کے بعد شیخو پورا جیل منتقل کر دیا جبکہ سن دو ہزار چھے میں اودی ورک اور کاشی بھٹی ایک واردات میں پکڑے گئے اور شیخو پورا جیل منتقل کر دیے گئے جہاں سردار فیازو ڈوگر پہلے ہی موجود تھے سم عمر ہونے کی وجہ سے سردار فیازو ڈوگر زمانت پر رہا ہو گئے اسی دوران سردار اجازو ڈوگر کا تعلق اثر و رسوق رکھنے والی شخصیات سے بن چکا تھا سن دو ہزار چھے کے آخر میں سردار اجازو ڈوگر کے دوست عمر جو کے ایلیٹ فورس میں ملازم تھے دو بندوں کو قتل کر دیا کیونکہ وہ دونوں لوگ چدر گروپ کے خاص بندے تھے جس کی وجہ سے ان قتلوں کا پرچہ عمر کے ساتھ سردار اجازو پر بھی درج ہوا سردار فیازو ڈوگر نے اپنا اثر و رسوق لڑا کر دو مہینے میں اپنے بھائی سردار اجازو ڈوگر کو ان قتلوں سے کلیر کروا لیا جبکہ عمر کو سزائے موت ہو گئی سن دو ہزار سولہ میں چدر گروپ کے بندے اور فیازو ڈوگر کے چچا کے بیٹے حامد کا جھگڑا ہوا تب حامد پنجاب کالج میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا اس جھگڑے کے بعد فیازو ڈوگر پاکستان آئے اور وہ اپنے کزن کے ساتھ ملے اور انہوں نے مشورہ کیا اور پوری پلاننگ کر کے واپس دبائی چلے گئے جس کے بعد حامد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چدر گروپ کے تین افراد کو قتل کر دیا ان قتلوں میں سردار فیازو ڈوگر پر مشورہ کا پرچہ درج ہوا جبکہ حامد اشتہاری ہو گیا اور پھر سردار پاکستان آئے اور خان کا ڈوگرہ سے مخبری پر گرفتار ہوئے اور اپنا اثر و رسوق استعمال کر کے ایک مہینے کے اندر ڈسچارج ہوئے پھر سن دو ہزار ستارہ میں تارہ گروپ کے کچھ بندے جو بیرون ملک تھے وہ واپس آئے جو صلح میں نہیں تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے ان کا ایک بندہ مارا جبکہ انہوں نے ہمارے چھے بندے قتل کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے دو شوٹرز کو اٹھارہ لاکھ رپے میں سردار فیازو ڈوگر کی سپاری دی فیازو ڈوگر اپنے چچا کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھے جب ان پر حملہ ہوا مگر ان کے گنج مینز نے ان دونوں شوٹرز کو مقابلے میں مار دیا اسی دوران ہی موقع پر پولیس آ گئی اور فیازو ڈوگر اور اس کے تین گنج مینز کو گرفتار کر لیا دورانے تفتیش دونوں مارے گئے شوٹرز کے موبائل ڈیٹا سے یہ پتہ چلا کہ یہ تارڈ گروپ کے بھیجے گئے ہیں اثر و رسوک رکھنے والے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ حملہ ان کے ڈیرے پر ہوا ہے جس پر ان پر سیلف ڈیفینس کا پرچہ ہوا اور ستائیس دن بعد یہ رہا ہو گئے اس کے بعد فیازو ڈوگر نے اپنے گنج مینز میں اضافہ کر دیا اور علاقے میں پراپیٹی کا دفتر بنا لیا سن دو ہزار اٹھارہ میں ایک شخص نے ایک اکڑ ارازی سردار فیازی کو بیچی یہ ارازی چدر گروپ کی زمینوں کے ساتھ تھی سردار فیازی ڈوگر نے اس زمین میں کدائی کروانا شروع کر دی جس پر چدر گروپ نے ان کو روکا جس سے ان میں جھگڑا ہوا اور ان میں فائرنگ ہوئی چدر گروپ ترتالیس چک چلا گیا اور سردار فیازو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور تین دن تک نہ کسی کو گاؤں کے اندر آنے دیا اور نہ ہی باہر جانے دیا پولیس نے آ کر اس معاملے کو حل کیا اور چدر گروپ کو وارننگ دی ستارہ جون دو ہزار اٹھارہ عید کے دن سردار فیازو ڈوگر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبرستان اپنے والد اور بھائی کی قبروں پر فاتحہ خانی کے لیے گئے تو چدر گروپ نے ان پر حملہ کر دیا شدید فائرنگ ہوئی جس میں چدر گروپ کا سرگنہ قتل اور فیازو ڈوگر کے ساتھی فیصل اس کے بعد فیصل گرفتار ہو گیا اور فیازو ڈوگر موقع سے فرار ہو گیا اس واقعے کے چھ ماہ بعد فیصل جیل سے رہا ہو گیا جبکہ فیازو ڈوگر اشتہاری تھا چدر گروپ نے بدلہ لیتے ہوئے تین مارچ دو ہزار انیس کو حمد کے والد اور سردار فیازو ڈوگر کے چچا کو قتل کر دیا اس قتل کا پرچہ چدر گروپ کے بندوں پر ہوا جس میں یہ تین رہا ہو گئے اور ایک ابھی بھی اشتہاری ہے اور ڈوگر گروپ کے سرگنہ فیازو بھی اشتہاری ہیں اور یہ دشمنی ابھی بھی چل رہی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ایسی مزید ویڈیو دیکھ نے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دپائیں